اسلام علیکم ناظرین اگر آپ ہر روز اسلامی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو صورت اللہ کے بٹن پر پرس کریں اس کے بعد بیل کے آئیکم میں کلک کر دے تاکہ ہر روز آپ نئی ویڈیو دیکھ سکیں اچھے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ سالے لوگوں کو بیان کر دیے جائیں اور برے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ بیان نہ کیے جائیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فل فور پورے ہو جاتے ہیں جس طرح حضرت خوزیمہ نے خواب دیکھا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے صبح آکے حضور کی خدمت میں عرض کی اِنِّ اَسْجُدُ عَلَا جَبْحَاتِكُ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں حضور کی پیشانی مسلح ہے اور میں اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں فَسْتَ جَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ رَسَلَّمِ حضور لیٹ گئے اور میں صدق رویا کہا یا خوزیمہ خوزیمہ باقی باتیں بات میں کریں گے پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو خواب دیکھا دن کو تعبیر مل گئے اور کبھی خواب کی تعبیر پہنچتے پہنچتے اس کی منزل تک پہنچتے پہنچتے برس ہا برس لگ جاتے اب خواب کچھ محض اوہام وہم کا سبب ہوتے ہیں ان کے اسباب ان کے پیچھے جو محرقات ہیں خواب کہ وہ اوہام ہیں فاسد خیالات ہیں نفسیاتی بیماری ہے لیکن کچھ خواب سچے ہوتے ہیں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں آج کے اس مضمون میں نبی جو خواب دیکھے وہ سچا ہوتا ہے اور خواب میں نبی کو دیکھا جائے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے حضور نے اشارت فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فین الشیطان اللہ یتمسلو بھی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آکر بھی جردت نہیں کر سکتا کہے کہ میں مصطفیٰ ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا حضرت امام بوسیری سوئے مقدر جاگہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی اللہ اکبر قصیدہ بردہ لکھا تھا ابھی تک کسی کو سنایا نہیں تھا تو فالج زدہ تھے بیمار پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کے قصیدے ساری زندگی شرف الدین بوسیری لکھتے رہے اب جب بیمار پڑ گئے تو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے حضور کا قصیدہ لکھا شاہوں کے شاہ کی قصیدہ آرائی کے حضور خواب میں ملے فرمایا بوسیری رات والا قصیدہ تو سناو پھر سارا قصیدہ سنا دیا تو حضور نے اپنا دست شفاہ پھیرا حضرت امام بوسیری کے بدن پہ تو ان کو درست فرما دیا اور اپنی چادر اتار کے امام بوسیری کے کندوں پہ ڈال لی امام بوسیری جب اٹھے بیماری غائب تھی اور چادر کندوں پہ موجود تھی اٹھے فالج نہیں تھا جلدی سے مسجد میں گئے راستے میں ایک درویش ملا کہا بوسیری رات والا قصیدہ تو سناو اب امام بوسیری نے رات کو لکھا تھا کسی کو سنایا نہیں تھا صرف خواب میں حضور کو سنایا تھا کہا کون سا قصیدہ کہا بھولینا بنو جو رات حضور کو سنایا تھا تو پھر انہوں نے وہ قصیدہ سنایا مولا يَسَلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهَمِ اللہ اکبر تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا اس عنوان سے بات تو بڑھ جائے گی لیکن ایک اچھا خواب ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جس کو ریاض النظرہ فی مناک ویشرا مبشرا کے اندر صحابہ کتاب نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علیو المرتضی فرماتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگ پڑے حضور کی زیارت ہوئی حضرت عمر کا دور خلافت تھا خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پہ کھڑے ہیں تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑی حضور نے دونوں رکعتوں میں مقصوص آیات کی تلاوت کی ایسا لطف آیا کہ زندگی میں قرات کا کبھی مزہ اتنا آیا نہیں تھا سلام پھرا تو کوئی خجوریں لے کے آگیا تو جو نماز پڑھنے آئے تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری باری آئی تو حضور نے مجھے بھی خجور عطا کی میں نے حضور سے خجور وصول کی اور میں خواب میں ہی کھانے لگا اتنا لطف آیا کہ خجور کا بھی اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا اچھا کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور سے ایک خجور اور مانگلوں لیکن عدب حیاب مانے رہا کہ جب سب کو ایک ایک عطا کر رہے ہیں تو تجھے دو کیوں دیں گے تو کہتے ہیں میں خاموش رہا لیکن دل مچلتا تھا کہ خجور ایک اور عطا کر دیں تو کہتے ہیں اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئے آنکھ کھلی تو خجور کا ذائقہ موہ میں موجود تھا جس نے حضور سے کچھ خواب میں وصول کیا حقیقت میں وہ حضور نہیں عطا کیا تو کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان گونج رہی تھی میں نے وضو کیا سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں جہاں پہنچا حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے اور جو صورتیں خواب میں میں نے حضور کو تلاوت کرتے سنا وہی حضرت عمر کر رہے تھے میں سمجھ گیا رات والے خواب کی تعبیر مل رہی ہے سلام پھرا میرے دل میں آیا کہ شاید کوئی خجوریں بھی لے کے آ جائے تو ایک آدمی خجوروں کا ٹوکرہ لے کے آ گیا حضرت عمر بھی خجوریں بانٹنے لگے بانٹتے بانٹتے جب میرے تک آئے تو مجھے بھی خجور دی میں نے وصول کی اور موں میں رکھا رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا حضور سے تو مانگ نہ سکا لیکن حضرت عمر سے تو دوستانہ تھا میں نے کہا عمر ایک خجور سے کام نہیں چلے گا مجھے تو ایک خجور اور دو تو جناب عمر نے مانا خیز نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر مسکر آ کے بولے علی حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں جب حضور نے ایک دی تھی تو میں بھی ایک ہی دوں گا تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقتوں کا روپ دھار لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہر روز ایسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں نورانی دنیا چینل پر